پیپل اور پاکستان کے ڈرامے ایک سے ایک خوبصورت ہوتا تھا انکہی آپ کو یاد ہے نائنٹین ایٹی ٹو کا یہ ڈراما تھا ہماری بھی پیک جوانی کے دن تھے بدر خلیل صاحبہ ایز ازکیہ بیگم کا رول پلے کر رہی تھی شہناز شیخ تین شکیل سلیم تھے ناصر ناصر بہت پیارا بہت پیارا کریکٹر تھا وہ اب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں اللہ تبارک بطالہ ان کو جنود الفردوس میں جگہ دے قاضی واجد جعوید شیخ بیروز سبزواری وہ بھی اب تو میری عمر کو ہی پہنچ چکے ہوئے ہیں عرشد محمود تھے اور فیصل بلال اس پر اس سے بھی زیادہ ہٹ ایک اور تھا عرف جی وہ ہے تنہائیاں نائنٹین ایٹی سکس میں تنہائیاں انہوں نے اس میں ایک آنی کا رول ادا کیا تھا انہوں نے اور شناز شیخ آصف رضا میر بہروز سبزواری قاضی واجد عزرا شیروانی دردانہ بٹ جمشید انساری سلطانہ زفر یاسمین اسماعیل اور آمیر حتمی اس کے ساتھ ایک اور ڈراما مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے دھوپ کنارے کے نام سے یہ ڈراما ہوا کرتا تھا مجھے آج بھی اس کا ایک ڈائلوگ دھوپ کنارے کا یاد ہے کہ جب اندر کا شور بہت زیادہ ہو مرینہ کا ایک زیادہ مرینہ کا آپ نے نام نہیں لیا اس میں تنہائیوں میں شیزاد خلیل شیزاد خلیل دھوپ کنارے کا جب میں ذکر کری تھی مجھے آج بھی اس کا ڈائلوگ جب کبھی میرا اندر کا شور زیادہ ہوتا تو میں خود کوشش کیا گرتی ہوں کہ باہر کے زیادہ شور کی طرف چلی جاؤں تو اس میں بدر خلیل صاحبہ نے ڈاکٹر شاہین کرامت کا رول شینہ کرامت کا رول پہ کیا تھا رہت کازمی تھے اس میں مرینہ خان تھی کازی باجد تھے ساجد حسن تھے ارشد محمود تھے ازرا شیروانی عشرت حاشمی حمید بائن اور کہکشاں آوان بھی اس میں تھی تو مجھے اس کا آج تک وہ ڈائلوگ یاد ہے کہ جب اندر کا شور بہت زیادہ ہو تو باہر کے شور میں چلے جائیں تو اندر کا شور تھوڑا دب جایا کرتا ہوں میری معزز مہمان خوبصورت شخصیت اور سٹوڈیو کا نمبر یاد رکھئے گا فور ون سیکس سیکس ٹو زیرو ون سیون سیون ایٹ آل گو آن دا فیس بوک ایس ویل جو لوگ آپ لوگوں کے کامنٹس ہوں گے میں ان کو بھی شیئر کروں گی ودخلیل صاحبہ یہاں پہ ہمائی ساتھ موجود ہے اسلام علیکم سب کو بہت شکریہ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ کو پتا ہے میری عادت نہیں ہے ہمیشہ کسی کی موں پہ تعریف کروں مگر وڈا پرسنیلٹی وڈا پرسنیلٹی وڈا پرسنیلٹی آپ نے کیا خوبصورت بوری ہیں میں تو ایک آواز ہے میری قوالوں کے آواز میں قوالوں کو برا نہیں کری آپ کی بہت پیاری آواز ہے آپ بہت پیاری ہیں اور آپ کو میں ماجد بھائی کے بارے میں بتاتی ہوں کہ ہم پرائم نسٹر کے ساتھ بھی رہے اور اکثر منسٹرز بھی یہاں تھے تو یہ تصویر نہیں اتروایا کرتے وہ کہتے ہیں میں تصویر اس شخص کے ساتھ اترواتا ہوں جو مجھے بھی پہچانتا جو یاد رکھے یعنی وہ تصویر اگر میرے پاس پڑھی اور آج سے دس سال کے بعد بھی میں اس کو دیکھوں تو مجھے معلوم میں میں نے کس کے ساتھ مگر اس کو اس تصویر کا تو فائدہ نہیں کیا نون ایک بندہ میرے ساتھ آکے تصویر بتا رہا ہے مگر آپ کے ساتھ ہم سب نے تصویریں کل اتروائیں بدر خلیل صاحبہ یہ مجھے معلوم ہے تصویریں تو کیا سڑک چلتے ہوئے دو تصویر داروں دلوار لیتے ہیں یہ ان کا پیار ہے ہم ایریٹریٹ ہوتے ہیں محبت ان کی لئے تو کرتے ہیں آپ دنیا کی ہیں آپ ہم سب کی ہیں آپ ہم سب کی ہیں میں آپ کی ہیں I love you I love you بدر خلیل صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ میں نے پاکستان فلم کی دنیا میں جیسے زبیدہ خانم کا میں نے ذکر سنا ہوا ہے کہ جب ان کے بچے ہوئے تو انہوں نے فلم گانا بالکل چھوڑ دیا تھا آپ نے جب سے ٹیلیویزن کو پھر چھوڑا بچوں کے ساتھ آپ باہر موو کر گئیں دوبارہ یہاں سے جا کے کسی کاسٹ میں شامل ہوئیں میں نے ایک دو جب ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں اب نو مور تو نو مور اور میں نے کام شروع کیا تھا سکسٹی سکس پہلا پلی میرا جب مجھے ککھنے آتا تھا کچھ نہیں آتا تھا مجھے اور لیکن ایکسپریشنز تھے آواز میں لیکن یاد کون کرے یہ اور لائیو ہوتا تھا اور پورا یاد کرنا پڑتا تھا سکرپٹ پوری اور آپ کو بس ایک سیٹ تھا تو یہاں سے یہاں جانا موس بتاتا تھے اور میں اتنا گھبراتی تھی پہ سوائی رات رٹتی رہتی تھی کھا جاتی تھی لفظ لفظ کھا جاتی تھی تو پھر میں نے ایسا 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 اپنے آپ کو کنٹرل ہاں بڑے نچاتی تھی اور موومنٹ رانت کی بہت کرتی تھی پھر اس پر ڈانٹ پڑی بہت ڈانٹ پڑی میں نے کہا میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے ڈرامے میں لو مجھ تو آتی ہی نہیں کچھ مجھے کیوں لے رہے ہیں آپ ڈرامے تو خیر بہرحال بھی میں نے شروع میں بچوں کہانیاں سنائیں پھر کمپیرنگ کی اسے تھوڑا سی جی جگہ ختم ہوتی رہی تھوڑا دی میوزیکل پروگرام بتاتا اس وقت آواز اچھی تھی میری تو میں نے گانے پہ گائے آج بھی آپ کی آواز بہت آج میں گانے نہیں کہا سکتی یہ مجھے بڑے سوز کریک ہو جاتی نا کیا کہ آہ 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 جاتی ہے اسے تو اچھی تھی سنیلی یہ بات تھی تو خیر بہرحال تو اس کے بعد میں نے شروع کیا ڈراما جو تو سکسٹی سکسٹو جو ڈراما شروع کیا ہے تو پچاس سال میں نے نون سٹوپ ڈرامی کیا نون سٹوپ ایک سال میں سنیل کیا اس میں میں نے ڈراما نہیں کیا پہلے شوق میں کیا میں نئی چیز ہے سیکو بھئی مجھے بہت شوق ہے نئی چیزوں کو کرے دنے کا لیکھنے کا یہ نیا نیا آیا تھا پاکستان میں سیکنڈ ڈر تھا دوسرا سال تھا اس کو پہلے انہوں نے ٹینٹ وغیرہ میں لگایا تھا اسٹوڈیو وغیرہ اس کا پروپر بلڈنگ لے کے اس میں شروع کیا تھا پہلے لاہور پہ شروع ہوا تھا پھر کراچ راولپنڈی میں شروع ہوا تھا میں راولپنڈی سے کام کرنا شروع کیا تھا اور پھر میں اگر سب کو یہاں پہ ٹرانٹو میں راولپنڈی تو یاد ہوگا نا سب کو بہت یاد تو اس میں بہت پیاری جگہ ہے وہ بہرحال تو جب شروع کیا تو میں میں کہتے ہیں نا شب شوک میں شوک میں کیا اس سے پیسے کی ضرورت نہیں تھی ماں باپ ما شاہر اللہ بیل آف تھے ایوریٹنگ وز اوکے پر شوک تھا اس کے بعد شادی ہو گئی تو بس پھر آدھ سے پڑ گئی جو میں سے پوچھتا تھا میں کروں گی فل پریکننٹ ہو میں میں بھی ڈرامہ کیا میں نے کہا کلوز اپ لے لینا میرا خالی یہاں سے نہ لینا اچھا تو یہ کرتی رہی کرتی ایک میرا بے تھا جو یہ تنہا یہاں اور دوپ کنارے یہ کچھ نہیں تھے اس کے آگے جو وہ پوپلر ہوا تھا وہ تھا بی جمالو اچھا بی جمالو میں میں اس وقت تھی ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی ٹو کی اور میں نے اسی سال کی بڑھیا کا رول کیا تھا واو اس میں ایک دکھایا تھا اب جو میرا میاں بن گیا اس وقت میرا میاں نہیں تھا اس کا آئیڈیا تھا اس نے کیا تھا یہ کہ ایک روح ہے جو ایک کھڑرات سے گھر ہے اس میں رہ رہی ہے وہ وہ کسی کو نظر نہیں آتی اور وہ گھر گرا رہے ہیں اور اس کے اندر سے وہ بی جمالو نکل کے آتی ہے اور درخت پر بیٹھی گیا ہے اب سوچو کتم مشکل ہے پہلے وہ جگہ اب تو کمپیوٹر سے سب کچھ ہوتا ہے اور اس وقت تو پرکٹیکلی کرنا پڑا تھا بٹھایا پھر کہا کود جاؤ پھر خالی جگہ کوئی چھوٹ کیا ایک دفعہ تو پورا سڑی میرے پر گر گیا تھا اس نے کہا بندوں آپ بندوں کہتے ہیں مجھے پیار سے تو آپ کود جائیے تو میں کود گئی تو سڑ بھی پیچھے پیچھے سے اوپر آ گیا پھر وہ شکر روکا سخت ایڈیٹنگ شروع ہو گئی تھی جب شروع میں میں نے کہا تھا سخت ایڈیٹنگ دی ہوا کرتی تو سٹریٹ پلے کیا کرتی تھی تو میں نے بڑا کچھ کیا شروع میں بہت بہت محینت کی اور شوق میں پھر میاں کا جب انتقال ہو گیا پھر مجبوری سے کیا مجھے پیسے کی ضرورت تھی اور میں بڑی خوددار ہو رہا تھا بہت میں نے میرے بہن بھائی میرے ماں باپ میرا سسرال بڑے ویل آف ہے لیکن میں نے کہا میں کسی سے ایک پیسہ نہیں دوں گی میں اپنی محنت سے میں بچوں کو پڑھاؤں گی اور لکھاؤں گی اور شادی کروں گی سب کچھ کیا اور اللہ نے کرا ہے میں کیا میری کیا ہزتی یہ اللہ ہے جس نے میری ساتھ کرا ہے تو بس اس طرح میں آگئی اور اب پچاس سال مجھے ہو گئے ہیں ٹیلی ویجن کو چھوڑے ہیں پچاس سال ہو گئے جس دن اس دن میرا پلے ایک ہو رہا تھا بڑی آپا یا پتہ نہیں کون سا تھا یاد بھی نہیں اتنے پلے کی ہیں میں آسیم کل یاد کر رہا تھا کہ کتنے پلے کی ہیں یاد بھی نہیں بہت سے تھی یاد بھی نہیں اب تو خیر میں اس میں کیا کہتے ہیں ختم کیا پلے اور میں نے کہا اس کے بعد میں نہیں کروں گی اب آپ پچھ رہے گی کیوں اس وجہ سے کہ اب وہ چیز نہیں رہی وہ شوق ہم وہ ایسے کے ویسے ہیں کہ سکرپٹ یاد کر رہے ہیں سکرپٹ میں کھو رہے ہیں ان کے اس میں کیا گیٹ اپ ہونا چاہیے کیا چیز ہونی چاہیے وہ پورا سوچ کے اور اب تو لڑکیں پیپر مانگتی ہیں سیرسلی میں ابھی تک میں ہوں یا شکیل ہے میں تو بہت سے ایکٹر جو اس زمانے کے جو بلیک انڈ وائٹ کی زمانے سے کام کر رہے ہیں اس وقت سے جو کام کر رہے ہیں وہ اسی طرح کام کرتے ہیں مطلب میں جب شکیل کے ساتھ ایکٹنگ کرتی ہوں تو مجھے بہت مزا آتا ہے کیونکہ ہم دونوں پر خبتی ہیں وہ اپنی سکرپٹ میں گزا ہوا میں اپنی سکرپٹ میں گزی ہوں بکل ایسی روانگی کی طرح یاد ہو گیا اور اس میں پھر آپ کو ایکسپریشن دینے آسان ہوتے ہیں اس میں آپ کے موومنٹ اچھی ہوتی ہے موو کرتے کرتے ہیں پلٹ کے بولتے ہیں مطلب بہت کچھ ہوتا ہے اگر آپ کو لائنیں یاد ہوں آج کل جو ہے لڑکیاں ہیں وہ ایک سفا بانگ کے اور اپنے ڈائلوگ سے بول کے تو لگتا ہے صاف لگتا ہوگا آپ کوئی دیکھتے ہوں گے یہ درامے کہ یہاں سے بول رہے ہیں جب آپ یاد کر کے سکرپٹ کو بولتے ہیں تو وہ کائنڈ آف ایکسٹیمپور ہو جاتا ہے تو پھر یور فیلنگز کا ایکسپریشن ساتھ آتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ایکسپریشن ہم اس میں نہیں دے سکتے ہیں آپ نے اکیس سال کی عمر سے پروگرام شروع کیا ظاہرہ زندگی کے بڑے خوبصورت دن دیکھے عشق ہوا تو بھر کرو کبھی نہیں ہوا اور مجھے جاتا اب دل چاہتا کرنے کو میں شکریہ سمجھوں کیا سمجھ رہی عشق نہ پوچھے ازاد کیونکہ میرا شادی جس سے ہوئی ازاد خلیل سے وہ میرا بہت پیارا دوست تھا تو پھر عشق میں اسی جگہ پہ تو آ رہی تھی نہیں مجھے جب پروپوس کیا تو میں تو پاگل ہوئی میں نے کہا تیرا سے شادی سے کروں میں تو دوست ہے میرا پر قسمت میں تھی تھا سشادی کرنا تو کر لی جو دل میں دھرکنے ہوتی ہیں پیارا پیارا سمجھ سو سوتا ہے کرنٹ لگنا جو میں دوموں سے سنتی ہوں اور درامے دیکھتی ہوں یا فلمیں دیکھتی ہوں جو احساس ہوتا ہے آئی میں نے کہا میں نے کیوں نہیں کیا کیونکہ مجھے تو سارے ٹرام بوئی کہتے تھے مجھے کہتے تھے یہ تو اس پہ تو کرنٹ ہی نہیں ہے کوئی کسی نے اس دوسرے سے دیکھا ہی نہیں مجھے کبھی کیونکہ میں کہتے ہیں اوہ یا راجہ بیچل چاہے پیتے ہیں اس طرح کرتے تھے تو ہم بات کرتی تھے صحیح صحیح پرکہ میرا خلیج دوستہ کہتا ہے تم بہت لڑکوں کتنا بات کرتی ہو تھوڑی سی فیمنن بنو میں نے کہا میں کیا کروں گے فیمنن بن کے میں جیسی ہوں میں ویسی ہوں بہت ساتھ بات بہت ہو پاکستان میں آپ نے آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے ان الفاظ کو ادا کیا کہ آپ آج جنریشن چینج ہو گئی ایک زمانہ تھا کہ فنکاروں کی رسپیکٹ آپس میں بھی بہت زیادہ ہوتی تھی میرا خلاقہ جو یونگ جنریشن آئی ہے وہ رسپیکٹ کا بھی فقدان ہے گئی بہت رسپیکٹ کم ہوتی ہے کیوں دیکھیں ہم نے سٹرگل کر کے اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ اب لوگ ازیاد سے دیکھتے ہیں اور ریکنگنائز کرتے ہیں نہیں بھی کرتے تو ہمیں اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا فرینک بھی یہ تو نہیں ہوتا نہیں کر رہے نہیں کر رہے میں خود بھول جاتی ہوں چلتے ہوئے کیوں دیکھ رہا ہے میری طرف یہ نہیں پتا کہ میں آرٹسٹ ہوں تو لیکن یہ وہ کو اوور نائٹ فریم مل جاتا ہے میک اپ گیٹ اپس کمپیوٹر کی وجہ سے آپ ان کی اس میں آ جاتی ہے اس کے بعد پھر وہ ایڈز کرنے لگتی ہیں پھر ان کے باس پیسہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ اب پیسہ بھی بہت ملنے لگا ہے ہمیں تو اتنا ملتا نہیں تھا بعد میں تو ملنے لگا تھا لیٹ ختم کیا لیکن شروع میں تو بہت ہی کم ملتے تھے سری تو ان لوگوں کو تو اتنے ملتے ہیں پیسے پھر یہ اوور نائٹ ان کو فیم بھی مل جاتا ہے ان کی انٹرویوز ہوتے ہیں ان جس تو وہ پھر ان کا دماغ اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ کون تو تو کون یہ نہیں آبا آپ جو آپ کا آپ لوگوں کا جو رول ہے آپ ہیں یا ہمارے جتنے سارے پنکار ہیں انہوں نے مشکل وقتوں میں کام کیا اور پاکستان کے ڈراموں کو دنیا بھر میں سرہا گیا ہمارے ڈرامیں جو تھے خاص طور پر جن کا میں نے ذکر کیا اور اس کے علاوہ بھی بے شمار میں نے وہ نہیں آپ نے دیکھا میرا اسے میں اقیلہ ایک نوکرانی بنی تھی جو چوریاں کرتی ہے اور برکہ پہنے رہتی ہے لا لپس چھرمین دی پاؤں میں لگی دی چھنچہ آمرے پہنی بڑا مزدیکہ تو یہاں کینرہ میں بہت چلا ہے وہ دیفنیٹلی دیفنیٹلی اقیلہ بیگم بنی تھی اچھا تو بلکل صاحب اگر وہی اپنی محبت اور خوبصورت لمحوں کو یاد کرنا ہو تو سٹوڈیو کا نمبر بلکل اپن ہے آپ کا اپنی کال 4166201778 ہمارے سٹوڈیو کا نمبر ابھی ماجی جمال آ جاتے اور ہم آپ کی کال کا سرسلا بھی لینا شروع کریں گے آپ نے شادی کی اور وہ بھی ٹیلیویزن سے تھے آپ بھی ٹیلیویزن سے تھے بچ پھر کتنے عرصے کے بعد کتنے بچے گئتے ہوں بچے میرے دو ہیں ایک تو فوریرن سب کے بچے ماں کو اپنے بچے پیارے مگر آپ کے بچے اس لئے پیارے ہیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی تربیت اچھی تھی کہ آج آپ اپنے بیٹے کے پاس رہ رہی ہیں اور میری بہویں بہویں بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ میں سو لکی کہ اللہ نے مجھے پتہ نہیں کونس چلنا مگر میں یہ زیادہ سننا چاہتی ہوں آپ سے کہ اس وقت آپ بنیادی طور پر وینکور سے آپ کا تعلق ہے وینکور میں ہوتی ہیں اپنے بیٹے کے پاس تو یہاں جب آئی ہیں تو یہ چار نوجوان بچیوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتی چلیں تو وہاں پہ کیا کہتے ہیں چار بچوں کے ساتھ بیٹے ہو سب ما شاء اللہ ہر ایک دو تین دو تین بچے ہیں بچوں کے ساتھ میں ساتھ ساتھ میرے سر پر چڑڑے ہوتے ہیں کوئی کنتے پر چڑڑا میں بچوں میں بچی اور بڑوں میں بڑی تو میں اس طرح کرتی تو ساری پر اپنی سارے قصے بتا رہی تین ہم فلان ریسٹوران میں گئے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا میں بتا رہی تین یہ ہوا یہ ہوا تو ہم بڑے بڑے ساتھ بہو ہم صحیح صحیح مگر تالی دو دو ہاتھوں سے بچتی ہاں ایگری دو ہاتھوں سے بچتی میں خود اچھی ہوں آپ میں اس طرف آنا چاہ رہی تھی کیونکہ باس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ ساس بہو کو رشتہ شاید نوٹوریس بنا دیا گیا ہے مگر یہ رشتے مثالی بھی ہوا کرتے ہیں جیسے بدو آپ اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور شیئر بھی کیا انہوں نے بہو اور سب ینگ بچیوں کے ساتھ خاص طور پر آئی ہیں یہاں کے بعد آپ کی روانگی کس طرف کو ہے اس کے بعد دبائی جا رہی ہیں اپنے چھوٹے بیٹے کے پاس اچھا اچھا زیشان یہاں پہ مجھے فیس بک نظر نہیں آرہی کہ کہاں پہ ہیں تاکہ اگر میں کوئی کومنٹس دیکھنا چاہوں تو میں کلگری میں کلگری تو کیا سوچتی ہیں کتنا عرصہ پہلے آپ ٹورنٹس کینیڈا دشریف لیائی تھی میں کینیڈا اگر سارے ملا ہوں تو پانچ چھے سالے لیکن بیچ میں جاتی رہی میں بیچ میں بیٹا میں رکھی دبائی ہے اور میرے تو دونوں آنکھ ہیں ایک آنکھ کینیڈا میں اور ایک آنکھ دبائی میں بس تو میری وہ چھوٹا بھی ہے تو زیادہ پیارا بھی ہے دونوں پیار ہیں ایک چھوٹا ہے تو بس دل آج کہا اس سال میں دو سال سے بگوز آف کوئیت میں نہیں گئی ہوں کوئیت کے ویسے تو اب میرے دل ٹڑپ جاتی دیکھ جانے کو میں نے کہ میں جاؤ ہوں میں بیٹی سکھا کہ میں نہیں ٹریول کر سکتی میری کمر میں تکلیف ہے تو اب ہی آجائیں پھر میں آؤں گا اس وقت آپ وہاں جا رہی ہیں تو وہاں سے آگے پاکستان جانے کا بھی موقع ملے اگر حالات ٹھیک رہے تو میں ایک رابطہ ہے ایک شو بزنس کا کوئی بھی میں رہتے نہیں دوست زیادر رہتے نہیں پہلے کوئی ازمان کی لانی بھائی کلوز ٹو می وہ بھی آسٹریلیا چلی گئی ہے ہم ٹیلی فون پہ کبھی کبھی بات کرتے ہیں بزی ہے وہ بھی جون بلیم ہا لیکن وہ چیز نہیں رہی جو پہلے تھی میری اس کے ساتھ ایک سکین ہم دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھی تو اس کے بعد جب خلیر کا انتقال ہوا پھر اس کے بعد جو لوگ مجھ سے قریب ہوئے تیس سال ہو گئے ہیں تو میں کہ جب اس کے بعد جو لوگ قریب میرے ہوئے ہیں اور اب تک وہ ہیں وہ میرا ہزبن بہت اچھا ڈریکٹر تھا تو ہر کوئی اس کے پلے میں آنا چاہتا تھا ان کے ڈراموں کو بہترین ان کے ڈرامے ہیں کچھ ایک کاسٹ آپ نے کتنے ڈراموں میں کرنی مجھے نہیں لیتا تھا وہ کسی ڈرامے میں لیا کتنے کریکٹریز ہوتا تھے جو کرنا چاہتی تھی اس کے پلے میں کہتا نہیں سب کہیں گے بی بی کو خوشات تھے مجھے لیتا نہیں تھا اور جب تنائیاں لیے میں رو ہی ہوں اس میں اتنا مجھے ڈانڈ رہا ہے سنہیں اس سے اچھا تھا میری ین کہی اور وہ ایکسیڈنٹ ہو گئے اور میں اگرم سے شاک میں جاتی ہوں اس کے بعد ہسیوں سے روتی ہوں تو ہسیوں سے ہوتی ہوں کیونکہ اور یہ کہتے ہوں کہ میں سنیاں کو کیسے بتاؤں گی سنیاں کو یہ بتاؤں گی تو یہ روتی ہوں تو میں نے کیا 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 مو اس طرف کیا اور میں نے آواز میں رولنا شروع کرتی کیونکہ اس سٹوڈیو میں تیس لوگ بیٹھے دیکھ رہتے رہتے رونا ہی نہیں آیا مجھے تو خلیل اپر سے کہتا ہے میسیس خلیل اگر آپ کو ایکٹنگ نہیں آتی ہے تو آپ گھر بیٹھ بیٹھ گھر بیٹھ گھر اور کوئی ضرورت نہیں کام کرنے کی آپ مجھے سچے سئی آنسو چاہیے مجھے یہ فروڈ چیز نہیں چاہیے آیا کافی تھا وہ ایسا گھڑ گھڑ کے رونا آیا تے لوگوں کے سامنے بیزتی ہوگئی پھر میں تو پہلے کنٹرول کی سارے وہ آنسو سارا سب کچھ کنٹرول کرنے کے بعد پھر جب جب دائلوگ بولیا اس کے بعد پھر 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 میں شاید پاکستانی آدمی یہ کہتے ہیں میں گھورے کو ملی ہوں اپنی بیوی سے گھلا کرتے دیکھا بس بیویاں بہت تنگ کرتی ہیں اگر میں کسی اندین سے ملی ہوں تو اس نے بھی یہی کہا ہے کہ بیویاں بہت تنگ کرتی ہیں ہر آدمی ہر آدمی یہی کہتا ہے دوسری لڑکی چاہیے ہوتی ہے وہ آگے دکھ بری کہانیاں سناتے ہیں ہماری بیوی تو کچھ کرتی نہیں ہے تاکہ ہم کہیں ہائے بیچارے چلو ہمیں لیفٹ کرا دیتے ہیں فراڈ ہوتے ہیں او مائے گاڈ لیجے صاحب آدمی فراڈ ہوتے ہیں میں تو یہ بات کہا ہی کرتی ہوتی ہوں خلیل صاحبہ نے بھی یہ کہہ دیا حالانکہ پاکستان کے بیسٹ پروڈیوسر ان کی بیگم صاحبہ ہیں مگر انہوں نے بھی ان کو موقع نہیں دیا صرف ایک ڈرامے میں موقع دیا پہلے تو جادی سے پہلے اس ہی کی ڈرامے کرتی تھی سارے بھائی سے عشق ہو گیا عشق نہیں ہوا ان کو عشق ہو گیا ممتھ ہوا خلیل صاحبہ ان کو عشق ہو گیا ان کو بھی نہیں ہوا شادی کرنیتی کرلی میں نے کہا وہ مقابلہ جاتا ہے میں نے کہا وہاں خلیم گا میں نے کہا ہمیں کہ سیکھل دی اس نے شہزاد کہتے تھی تدیکھ تیرے ساتھ کیسے شادہ کروں گا تو دوست آئے میں نہیں کرے گئے کہ سیکھل دی اتا میرا دل دھڑکے کہا جہاں پہ وہاں کروں گی اور بہت سے پہلے بھی رشتے وشتے تو بہت آتے تھے تو امی کہتی تھی ہایا اللہ اللہ اس کو کوشب تمیز سے بیٹھ جائے میں کہیں گٹیاں کھیل رہی ہوں تو بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہی ہوں پھر امی کہتی ہے کہ سب ہوں ہاتھ دھولے میں خبردار مجھے بکروں بکریوں کی طرح سجاد سجو کے لوگوں کے سامنے پیش پیش کیا ایسے نہیں جیسی ہوں ویسے پسند کروں ٹھیک اسی لیے تو انہوں نے کہا نا کہ ای ایکسپٹیو دا ویئی یو آر نہیں وہ ہاں اس لیگہ نے ٹھیک ہے ہم دونوں ایک ہی جیسے ہیں اور واقعی ہم لوگوں کی عادتیں بہت ملتی تھی اور اس کے لیے سے کلیش بھی ہوتے تھے بہت بہت زیادہ شادی ہو گئی پھر ٹھیک ہو گئی گزر گیا ہے پندرہ سال پندرہ سال شادی رہی ہے پندرہ سال کے بعد وہ چلے گئے وہ چلے گئے اللہ کے بعد چلے گئے اور میں اکیلی تنہا آ رہ گئی کبھی گلا آیا ان سے کہ بہت آنا بھی چاہیے گلا اتنا ہے کیونکہ اتنی سرن جت تھی کیا ہوا کیا ٹھیک ٹھیک اپنے باتیں کر رہا ہے آفیس گیا ہے اپنے پلے کی ساری اس نے آوٹ لائنز بنائی آرٹے جو جو بک کرنے تھے اس کا سب نام لکھے ایک سائٹ پہ سارا کام اپنا کر 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 کے گھر آیا شام کو جو ان کے بوس وغیرہ تھے انہوں نے کسی کے کھانا تھا تو وہاں پہ سب کو بلائیواتا تو میں نے کہا خیلیل تم چلے جاؤ بہت لو فیل کر رہا تھا تو کہنے گا نہیں میرا دل نہیں کرا جانے کو میں بچوں کے ساتھ رہوں گا تو بچوں کے ساتھ اس میں پلس ماینس سکھایا کرتا تھا تاش میں تو وہ سکھا رہا تھا ان کو اس کے بعد کہنے لگا انہوں نے فون پہ فون آرہے ہیں کہ خلیل کو بھیجو خلیل کو بھیجو ہم گاری بھیج رہے ہیں تو تم خلیل کو بھیجدو خیل کھلیل کو جان کو آگئے ہیں اب میں تو نہیں جاؤں گی تم چلے جاؤ خلیل خل چلا گیا گاڑی میں ان کی گاری بھیجی انہوں نے وہ چلائی صبح کو ٢نی رات کو میں نے فون کیا بہت دیر ہو گئی تھی تو میں نے فون کیا تو اس نے کہا نہیں خلیل تو سو رہا ہے انہی کے ہاں سو لیے میں ذرا سے آنکھ لگا رہا ہوں اور کہا رہا لیٹ گیا وہ اب اٹھے گا تو میں بھی آج دوں گا تو اس کے بعد میں نے جب فون رکھا تو فون صحیح نہیں رکھا گیا مثلا تو وہ اٹک گیا بند ہو گیا پھر اس کے بعد صبح ہو گئی تو میں فون کروں تو فون ریڈ فون ہی کنیکٹ نہیں ہو رہا ہمیں بڑی پریشان میری ایک دوست یاسمین آپ کا ہیلڈ ہو گیا تھا آپ کا یا ان کا پتہ نہیں ان کا ہوا ہی میرا ہوا لیکن میرا آ نہیں رہا تھا ٹون نہیں آ رہی تھی تو میں کر نہیں سک رہی تھی فون تو اس کے بعد میری دوست یاسمین اسمائل اس کے ساتھ اس زمانے میں میں ایک بچوں کے کپڑے بنایا کرتی گمچی کے نام سے اچھا میں نے یہ بہت سے کام کیا ہے صرف نہیں کیا میں نے تی جے اس کے ساتھ کام کیا ہے میں نے بچوں کی دیزائنگ میں 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 نے مشہل بھی بچوں کی فروکمس بچوں کی فروکس کرتی تھی لیسز لگاتی تھی ہے میں نے کہیں نہیں ح원� 03 najwię Belt examine Bunu بناico پڑا دی کیا یہ اپنی تعریف نہیں کری لیکن AMA اس کے میرے تیز ledgeوں میں تیز وز بعی skillet یہ واقعی تیز بین todas ان تھاتھ جو عم PSG zer دیز لوٹ وہ ساتھ خیر شکر مام ٹھیک میک اس کے مٹا نیچوں کی میرا ٹھیک چیز نہیں ٹھوکی سے دھا گھرہ نکل رہا ہو ریبن کی وائٹ زیادہ فروکس بناتی تھی تو ریبن کے کلز جو ہے وہ پکے ہوں سی خیر بھارہ رہی تو یہ میچ کے ایک چیز تھا تو میں بتا رہی تھی وہاں گئے پھر صبح کو میں نے میں نے کہا دیکھو خلیل نہیں آیا پتہ اس کی طبیعت کیسی ہوگی چلو اس کو میں نے یاسپین سے کہا تم مجھے گاڑی چل رہی نہیں آتی تو میں نے کہا چلو چلے تو ہم وہاں گئے ساتھ میں میں اپنے بیٹے کو لے گئی بڑے بیٹے کو بارہ سال کا تھا تو اس کو لے کے گئی تو اس کو میں نے بھیجا جاؤ باپ کو دیکھ کے آؤ اندر تو وہ آیا تو اس کا مجھے ابھی تک چیہرہ یاد ہے سفید ہونٹ اس کی آنکھیں پتلی نیاں ہل رہی تھی میرے کیا ہوا بیٹا کہ لیں آپ جا کے خود دیکھو میں نہیں دیکھ سکتا تو وہ اپنے گھر میں آ گئے ہوئے نہیں نہیں انہیں کی گھر میں آجا ان کی گاڑی میں ان کے گھر چلی گئی ہاں ان کے گھر گئی تو انہیں اب اندر گئی ہوں تو اندر گئی ہوں تو وہ سارے ڈاکٹرز کھڑے ہوئے اور کیا کہتے ہیں سارے ٹی وی کے ہیڈ جنرل مینجر کھڑا ہوا انہوں نے آپ کو نہیں کال کیا انہوں نے بجی کال کر کے بھلایا ہے نا میں بتا رہی اس تو میرا ٹیلی فون ٹھیک ہوا جب انہوں نے کال کی اچھا انہوں نے کال کی تو کہ آپ فوراں پہنچے تب میں گئی تھی بیچ میں بھولیتی جاری ہوں تو خیر بھارا جب وہاں پہنچی تو کمبل میں لیو اٹھا ہوا تھا انہوں نے اس سے بہت شکریہ تھا کہ ایسا کیا مرنا اور مجھے کچھ نہیں آتا تھا میں اتنی لادلی اور بیکار عورت تھی کہ میں نچیک سائن پڑی لکھی عورت مجھے بنانا آتا تھا کیونکہ وہ کچھ کرنے نہیں دیتا تھا مجھے سب خود کرتا تھا خیر چلا گیا طبی طبی کہتے ہیں مجھے بہت سخت شکریہ تھے میں اللہ میاں ماف کر دے اس کو بیسے تو کہتے ہیں ماف کر دیا اس کو اسی وقت ماف کر دیا تھا پھر انہوں نے بہت شکریہ تھے اس کے ساتھ تھی خیز زندگی بچے کس دن بڑے بڑے تھے بچے ایک بارہ سال کا ایک آٹھ سال کا پھر اور اتنا بارہ سال کا تھا اتنا وقت سختی کا وقت تھا میرا کیونکہ وہ بڑا ہوتا جا رہا تھا تیرہ چودہ پندرہ اور ٹین ایج میں آ رہا تھا میں نے تک لوگ درام کے پیس fries دینے کے پیس دینی ہے یہ دینی ہے کسے کی مانگوگی میں کے درام درم پر بچوں کو نکلیکٹ کیا میں نے اور مجھے ب purchase مجھے براجم سلطے میں ریزلٹ اچھے نہیں آئے بچوں کے پری تکریفیںندھائیں خير بارہ سب ہی ھٹھاؤ پریس کے بارہ اس کے بعد میں نے پہر چیز نکر کر دی کیوں اللہ بھی لкомامتا recognise ہے وہ ہی ہوگا میرے ساتھ تو تبھی تمہیں کسی ایک سامنے روئی نہیں آج تک نہ کسی ایک سامنے میں نے میں روتی بتائیں کسی چیز پر ہوں گانوں پر گانے اچھے بچتے ہیں دل پر لگتے ہیں نا جو راگ جو ہوتے ہیں راگ کے گانے چلے کون سا گانا اچھا لگتا ہے کوئی ایک گانا جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے انڈیا کا وہ پاکستان کا وہ بتائیں آپ پاکستان کہ مجھے میڈیا سنگ کے اچھا لگتے تھے نظر تو ملا رہے ہو سامننگ لائک دیٹ مجھے اچھے لگتے ہیں سمی کلاسیکل ناٹ پیور کلاسیکل ناٹ سمی کلاسیکل ناٹ آج کل کے جی 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 یہی تو مجھے بہت زہر لگتے ہیں صحیح جو جس میں آپ میوزک بہت زیادہ لاؤٹ کر دیتے ہیں ہر چیز کمپیوٹرائز ہو گئی نا ایکچولی ان کو پتہ نہیں ہے کہ بیگراؤنڈ کے مطلب ہے کہ بیگراؤنڈ پر موزک رہے اور فور گراؤنڈ پر آواز رہے وہ گانا اچھا ہوتا ہے اب وہاں پہ ہیں احسان لوئے کیا نام ہے ان کا شنکر احسان لوئے اس کے گانے ان کی بہت اچھے لگتے ہیں مجھے مجھے انو ملک کے کمپوزیشن اچھے لگتے ہیں ان کے ریفیوزی کے گانے اس رائپ کے گانے جو پنچھی پون ندیہ کے کنارے وہ کسی خوبصورت ورڈ سے ہیں اس کے اتنے خوبصورت ورڈ سے ہیں پنچھی پون ندیہ کنارے شناز شیخ کہتے ہیں شناز شیخ کہتے ہیں جو سی جو آل گود بدخلی لولی پروگرام سٹے بیسٹ شناز شیخ ہے شناز شیخ ہے یہ کراچی سے ہیں شناز شیخ اور آل گود بدخلی لولی پروگرام سٹے بلیسٹ شناز شیخ ہے اور آپ یقین کیجئے گا کہ میں آپ کے سامنے نہیں کہہ رہی مجھے پاکستان کے تمام فنکار ہمارے بہترین کوئی اتنی بڑی پروڈکشنز نہیں ہوا کرتی تھی مگر پرفارمنسز اتنی کمال کی ہوا کرتی ہوتی تھی کہ وہ میرا خیال ہے اس زمانے کے انڈین فلموں کو بھی بیٹ کرتے تھے ہمارے جو ڈرامے تھے ڈرامے ابھی تک وہ لوگ وہاں پہ چاہے میتاب بچن ہو چاہے کوئی بھی ہو وہاں پہ وہ تو سب مجھے پیشانتے ہیں جب آئی تھی انڈیا کہ انہوں نے دیکھیں میں سارے میں انڈیا گئی ہوں ایٹی نائن میں خلی کا انتقال ہوا ہے تو میں دلی گئی تھی اپنی نند کے ساتھ اس نے مجھے بھیجا کے تم جاؤ تم نے تمہیں بہت شاک ہے چاہاں تم پیدا ہوئی ہو وہ دیکھنا چاہتی ہو جگہ تو تم دیلی چل جاؤ تو میں وہاں گئی تو وہاں پہ جس دکان میں جاؤں تنہاں دوب کنارے انکہی تنہاں دوب کنارے انکہی ان لائن سے لگی بھی سا ہے دکان میں تو میں سوچا تھا یہاں پہ آزادی سے پھیر ہوں گی دلی میں پیدل پھیر ہوں گے تو وہاں تو ہر قدم پہ لوگ آگے کہ دس دیکھش والے میں آگرا گئی یقین کریں تین سو آٹوگراف ایک ساتھ دیئے میں نے سارا سٹوڈنٹ آئے ہوئے تھے لوگ پتہ نہیں کہاں سے اور وہ یوں گئے اور میں ٹوریس بس پہ کہتے تو وہ سمجھ رہتے کہ میں کوئی میں تیار ہوں کہ آرٹسٹوں کی طرح پھرتی نہیں ہوں میں تو ایک جھاب آسا پہنا ہوا تھا بال لمبے تھے تو یوں چندہ بان کے اس پر ٹلیپو لگایا تھا سب نے کہا کہ یہ مزدوروں کی لیڈر ہے کسی کی لیڈر ہے یہ اس کے لئے اتنا کچھ کر رہا ہی لو پتہ ہی نہیں کہاں کہ یہ آرٹسٹ ہے کمبسط ہم آج ساتھ موجود ہیں محترمہ بدر خلیل صاحبہ اور لیجنری پاکستان ٹیلیویزن فلم کی ایکٹرس پاکستان کی ڈراموں میں تو آپ نے بے شمار کام کیا اور آپ نے کہا پچاس سال بنا کسی وقفے کے کام کیا فلموں میں بھی آپ نے کام کیا کون سی فلم میں میں نے اتفاقاً کام کر لیا اور اللہ سے توبہ کی آئندہ کبھی فلم نہیں کر لیا دو سٹوپڈ فلمیں کام کیا میں نے پاکستانی جعوید شیخ کی فلمیں تھی اور بہت ٹریجڈی میں میں کیلئے بہت بری فلمیں تھی بہت بری اور بہت برا ایکسپریئنس تھا میرا دونوں فلموں کا اس کے بعد تو میں نے کہا توبہ کرو میں تو فلم کوئی پوچھے گا بھی تو نہیں کروں گی میں ایسا زیادتی ہوئی تھی اس فلم میں اب بھولو میرا میری آواز جو ہے سو ڈیفرنٹ اور میری آواز پر آپ نے کسی اور کی ڈبنگ کروا دی میرے سارے ایکسپریشن ختم ہو گیا میرے جتنے میں اموشنل سین کیا تھے ندیم میں میاں بیوی تھی اس فلم میں اچھا اور وہ اس نے جاوی شیخ نے میرے پتھا نہیں پیسے بچانے کی چکر میں کس چکر میں مجھے انڈیا نہیں لے کے گیا واپس ڈبنگ کے لیے حالانکہ میں بس تین ہوتے ہیں اچھا فلم پاکستان میں بنی تھی ڈبنگ انڈیا میں ہوئی فلم پاکستانی فلم تھی جو انڈیا میں بنی تھی انڈیا میں سیٹ لگا تھا وہاں کے سٹوڈیو میں سیٹ لگا تھا فلم کی جو سٹڈی ہے فلم دنیا ہے جو وہاں پہ بہت سارے سٹوڈیوز ہیں اس میں ہمارا سیٹ لگا تھا تو وہاں پہ ہم نے کام کیا ہوتل میں ٹھائے تھے ہم لوگ سارے آٹسٹ اور اس کے بعد ہم آسٹریلیا گئے تھے آسٹریلیا میں کچھ کام تھا وہاں کیا پھر لاہور میں کچھ کام تھا وہاں کیا تین سیریل تھے میرے ہاتھ میں وہ میرے ضائع گئے میرے اتنے پیسے ضائع گئے اور ان سے پیسے بھی نہیں ملے مجھے خیر اس کی تو مجھے کوئی وہ نہیں ہے چلو لیکن میری آواز جب کر دی کسی اور سے چلو اگر کسی اور سے بھی کرانے تھی تو تو بھی بیچین تو کرتے ہیں ایسپریشنز ہی نیمیچ کرتے ہیں آواز ہی نیمیچ کرتے ہیں ایک بار ایک سے آواز کسی کی اور وہاں پہ پہ پہلا کلوز اپ میرا بلیک این وائٹ میں بچے چھوٹے چھوٹے سے ہیں اور میں اور ندیم جوان ہیں اور کیا کہتے ہیں میں کہتے ہیں آو بچوں پکنک پہ ہیں رابی کے کنارے پکنک کر رہے ہیں اور میں کہتے ہیں آو بچوں کھانا لگ گیا اب جب پرمیئر ہوا اور ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں جب میری آواز آئی آو بچوں کھانا گلو اے یہ کیا تھا یہ تو میں پریشان ہو گئی سخارے کھڑک 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 مڑکے مجھے دیکھا میں نے کہا مجھے کیا دیکھ رہے ہو مجھے کیا 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 ہے اور آپ کو معلوم بھی نہیں مجھے معلوم بھی نہیں میرا بڑی عجیب کی طرف دھیان گیا اور میں زندگی کے خود اپنے اچھے دن پاکستان گزارے ہیں میری پاکستان کی میں قسمیاں کہتی ہوں نیدر ٹو پلیز انی بیڈی اور آئی مین اٹ جو میں کہنے جا رہی ہوں میرا کوئی ایک بھی بیڈ ایکسپیرینس نہیں پاکستان کا اب بھی کووٹ کی وجہ سے شاید میں اس سال نہیں جا پائی مگر ای گو ہمیں پاکستان ہمیں پاکستان ہمیں اچھے بھی بیڈ ایکسپیرینس بھی بھی بیڈ ایکسپیرینس ہمیں اچھے بھی بیڈ ایکسپیرینس آج ہالی ووڈ کی انڈسٹری کو جب میں دیکھتی ہوں حالانکہ ان ملکوں میں ہر چیز مجھسر ہے اگر آپ نے نائٹ کلب میں جانا ہے اگر میرا خلاق کلابز میں بھی بہت ساری کسمیں ہوتی ہیں ہر طرح کے کلابز ہر طرح کی محفل آپ کو ملتی ہے بگر اس کے باوجود بہت بڑے بڑے جو آرٹسٹ ہیں پروڈیوسرز ہیں وہ اس وقت ہاٹ وارٹر پہ ہیں کہ انہوں نے جوانی میں لڑکیوں کو شاید میس یوز کیا یا جو بھی سیکشل ہرائسمنٹ کے واقعات پاکستان کے آئی مجھے نہیں بتا میں آپ کا ایکسپریشن لوں گی مجھے لگتا ہے کہ ہمارا محول ایسا نہیں تھا پاکستان کا آئی ٹھنک سو آپ کیا فرماتی ہیں اپنا فرسٹ ہینڈ ایکسپریئنس دیکھ لے گا میرا تو بہت اچھا ایکسپریئنس ہے اس معاملے میں کیونکہ میں نے بہت اچھے ٹائم پر ڈرامے کیا اس وقت عزت بھی تھی یہ والا پھر بھی لمبا ہے یہ کیوں میں کیوں بہن رہی ہوئی ہے میں آواز آئے گی آپ کو کالز آپ نے کالز نہیں آپ سنو لیے نا میں کیوں سنو زیشان یہ والا وہاں لگاؤ یہ مائک نکو میں گھبرا جاؤں گی نہیں آپ نہیں گھبرا ہیں گی میں مائک لگا دوں ایکسپریشنز ان کے کیچ کرو بھئی اچھا مگر مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے مرد اور عورتے اس سمانے میں میں نے کبھی اللہ نہ کرے میرا بہت اچھا ایکسپریئنس ہے یہ بات الگ ہے کہ کچھ لڑکیاں ہیں ایسی جو عزت میں کرتی ہیں وہ الگ ہے لیکن ویسے کوئی ایسی ہر ایسی مرد کے عورت کو میرا نہیں خیال کہ پاکستان نہیں یہ صورتحال ہو کہ پروڈیوسر نے ڈرامے میں کام دینا ہے تو اس کے لیے اس کو شادی کرے یا خدا نقص تھا ڈیٹنگ ہی میں نے تو اتیس سال سوچے پیچاس سال اور اپنے ایکس سال کے عمر میں آپ آگئی آگئی تھی اور اس کے علاوہ میں نے بیوہ ہو گئی بیوگی میں بھی تنیس سال میں نے اور جوانی میں ہی آپ بیوہ ہو گئی تھی تو اب نا تو کبھی مشپیہ مجھ پہ تو چھوڑیں مجھے تو میں تو خیر مجھ پہ تو کری نہیں سکتے تھے جوتا کھاتے اور تھپڑ کھاتے میرے سے لیکن میں نے کسی کا جی سن کوئی ایسا واقعہ نہیں سب ہاں سے ہی مزاق میں بیٹے ہوئے ہیں اس میں جی ڈریکٹر بھی ہے اس میں سیٹ ڈیزائنر بھی ہے پی رہے ہیں سب لوگ اتنی پیاری کمکنی تھی کسی کسی رڑکی کو نہیں دیکھتے تھے کبھی ایسی بری نگزر سے ہمارے پہلے مجھے شہناس شیخ نے یہی کہا تھا کہ میں جب ڈراموں میں آئی تو مجھے ڈر لگتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا مگر جب میں آئی تو یہاں کا محول بہت اچھا تھا جی جانو چیز ہے میری جانو ہمارے پہلے کوئلے اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کا کہ اتنا بڑا پاکستان کا نام اتنا خیمتی فنکار اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم سیون سیونجی پہ ان کو سن سکتے ہیں ہم سب کی طرف سے جو سن رہے ہیں بدر حلیل کو بہت بہت ہم ہلکم کرتے ہیں یہاں اور مطلب اتنے بڑے فنکار کو سنتے ہوئے اسی دور میں چلے جاتا ہے انسان ان کی آواز اور اس وقت واقعی جو فیلنگ ہے وہ بیان نہیں کر سکتے ہیں آپ کے کال کرنے کا بہت 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 شکریہ اور میں صرف یہ کہتی ہوں کہ دل بڑا ہمارے فنکار بہترین فنکار ہیں ایوری بڑی اس ویلکم آپ آئیس بریکر ہو اور فرسٹ کال حالانکہ ہماری کالز آتی چلتی چلی جاتی ہوتی ہیں تو تینکیو ویری مچ پتری تینکیو ویری مچ پہ یاکیو تینکیو فر یو کال بدر آپ آپ یقینا پاکستان کا اس حوالے سے بھی بات ہوگئی کہ کون بلا کاز بی بل کاز بی آپ دیکھئے گا کتنے خوبصورت پروگرام کرتے تھے یعنی اس آدمی کو نظر آنا بند ہو گیا آج وہ ینگ بچیوں نے اور یہ پیسہ اتنی بری چیز ہے بہت بری چیز ہے جو کسی کو بھی میلیا میٹ کر دیتا ہے مگر مہارا نہیں خیال کہ ہمارا پاکستان کا ٹیلویجن اور فلم سٹوڈیوز جو تھے وہاں کوئی اس طرح کے مسائل تھے میں نہیں چاہتا ہے میں نے وہاں تو فلم کی نہیں جب فلم تھا میں نے تو ایک پرائیویٹ فلم کی جو پاکستان میں ہوئی تھی نہیں نہیں اس پین میں کی اس پین میں کی اور اسٹریلیا اور انڈیا میں کی انہی کی جاوشیہ کی تو میں نے کوئی اسی چیز نہیں دیکھی کوئی اسی چیز نہیں کچھ نہیں تھی حالہ کی صانت تھی فلم دوسری کی لوگ تھے اس میں لیکن کوئی نہیں خمائیو سعیت تھا سلیم شیخ تھا اور لڑکیاں بھی تھی سالسانہ بہت اچھی لڑکی ہے آج اگر آپ کو آپشن ملے یا اگر آج آپ کو کوئی آفر کرے کیوں نہیں آپ ایڈویٹیزمنٹ سائٹ پہ آتی ہیں آپ کیا کرویا گیا ہے آپ کی ضرورت ایڈویٹیزمنٹ سائٹ پہ آتی ہیں آپ کی ضرورت ایڈویٹیزمنٹ سائٹ پہ آتی ہیں ہمیوں کو دیتے ہیں آپ کو ایک بات میں بتاؤں یہ ہمارا علمیہ ہے جہاں میں نے ایک طرف پاکستان کی بہت پوزیٹیو بات آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ ہماری فلم انڈسٹری میں یا ہماری ٹیلیویجن میں کوئی اس طرح کی فہاشی نہیں تھی مگر یہ ایک پاکستان کا شاید آج کل کے پاکستان کا علمیہ ہے حالانکہ وہ کون کنگ تھا جو لیڈی کنگ آپ دیکھئے گا کتنی ان کی ایج تھی اور آخر تم تک ہی ٹیلیویجن کے پروگرامز میں ایون ان کی ایک 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 ایکسرنٹس کی اور ایک لاو فرم کی ایڈ تک کے بیچ میں وہ تھے ابھی آپ نے کہا نا کہ وہ اگر ان کو موقع میں لے تو ایڈ کے لیے تو کون بڑے وہ کون لیتا ہے مگر میں سوچتا ہوں کہ مجھے اگر کوئی کہے کہ بھئی آپ آرٹیفیشل دانتوں کا یا بیک پین کا یا کارروپریکٹر کا ایڈ میں آجائیں تو میں تو آجاؤں ہماری عمر تو ایسی ہے اگر دیں تو کس کو پیسے نہیں اچھے لگتے ہاں پیسے دیں ساتھ جنگ لڑکیوں کو دیں کس کو نہیں اچھے لگتا اگر آپ کو موقع میں لے تو میں نے بہت سے ایڈ کیا ہے شان کے ساتھ بھی کیا ہے اور شروع میں جو تھے ڈریکٹر اف ایڈز کے جو تھے ینگ بچے جو پچھانتے تھے مجھے انہوں نے مجھے لیا رسپیکٹ بھی پیسے بھی دی لیکن آج کل کے جو لوگ ہیں نہیں وہ نیانگ لڑکی کو اپنی پسند کے لوگوں کو لیتے ہیں جب بڑے بھی ہوں سمینہ احمد ہے مجھے نہیں لیتا کوئی آپ سے درتے ہوں گے آپ سے درتے ہوں گے آپ سے درتے ہوں آپ سے درتے ہوں کوئی پیغام دیجئے ٹورنٹو والوں کو خوش رہیے ماس پہنیے ایک دوسرے کے قریب نہ جائیے خدا کے واسطے ماس پہنیے یہ نہ پھیلائیے ہاں جوڑ رہی ہوں آپ کے آگے اللہ کر یہ سب جگہ سے ختم ہو جائے کوویٹ جو ہے یہ تو میں بس یہ پیغام دوں گی کہ بس لوگ کو جو چیزیں کہا ہی جا رہی ہیں انجیکشن لگوائیں کچھ لوگ نہیں یقین کرتے انجیکشن لگانے پر کچھ نہیں ہوتا لگا رہے ہیں بیسے بھی لگاتے نہیں انجیکشن کسی چیز کا پیٹ خراب ہویا بخار چڑے تو انجیکشن لگ جاتا ہے تو اس کا بھی انجیکشن لگا لیں کیا فرق پڑتا ہے دوسروں کو تو نہیں لگے گا اگر آپ کو اپنی پرواہ نہیں ہے تو دوسروں کی پرواہ کر لیں تو میں آپ سے ریکویس کرتی ہوں انجیکشن لگوائیں ماس پہنیں دور رہیں میرے جیسی ماں کیا کریں کہ ان کی بہویں اتنا پیار کریں جتنا آپ کو آپ کی بہویں پیار کرتی ہیں کیا کریں کیا کریں کہ ہم بھی بہویں سے اتنا پیار حاصل کر سکیں جو آپ کو ملتا ہے بس ساس نہ بنیں دوسر بن جائے آپ پس میں مطلب وہ اٹھ کو کرنے دن جو وہ کر رہے ہیں ان کے کامیں دخل نہ دیں تو دیا اہپی صحیح جائے وہ بچیوں اپنی بچیوں یا آپ پیار بہویں دونوں میں نے تو اپنے دیگر دیکھا ہے کہ جب میں ان کے کاموں میں دخل دوں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں یہاں کیوں جا رہے ہیں تو پھر وہ سناتے ہیں اتنا آپ کو کیا پتا ہے آپ تو جائے لو صحیح لیکن مگر آپ نے اپنے آپ کو پڑھنے میں بھی مشغول رکھا ہاں مائنڈ اس چیز سے ڈرھتی ہوں کہ ہماری فیمنی میں بھی ہے کہ وہ جو بھول جاتا ہے نا انسان آلزامرز ہاں ایک سیدھامرز تو وہ اس سے بہت ڈرتی ہوں میں کہ میں بھولو نا کچھ چیز کچھ چیز بھولو نا سب مجھے پتا چلے کیا ہو رہا ہے کیا رہا دنیا میں بادام کھائے کریں بادام بھی کھاتی ہوں کتابیں پڑھتی ہوں انترین کتابیں پڑھتی ہوں کتابیں اس طرح سے پڑھتی ہوں کہ کتابوں سے آپ کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ پیچھے کیا پڑھ رہا ہے سارے موٹی موٹی کتابیں پڑھتی ہوں ابھی میں نے ایک کتاب پڑھی آقا it's a beautiful book about حضور کی ہے لیکن it's about مکہ کا قصہ develop ہوا اور بہت اچھی کتابیں پھر ان کا قصہ ظہور ہوا یہ ہوا آقا ہے ان کا عبدالی something عبدالی ان کا writer اس کے علاوہ میں انگلیش بکس بھی پڑھتی ہوں فکشن بھی پڑھتی ہوں سب چیزیں پڑھتی ہوں بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا آپ زندہ دن ہیں آپ کی مہندی بہت خوبصورت ہے کس نے لگائی ہے میری بہو یہ تو بہت میں نے کہا تھا خدا کیا سے مجھے سمپل سی لگا دیا وہ تو beautiful مہندی لگاتی ہے بہت خوبصورت ماشاء آپ بہت لکی ہیں اور اللہ کرے کہ i can be as happy person as you i love you پاکستان زندہ باد پاکستان کے ڈرومیں پاکستان کے آرٹسٹ اور اس محبت کو اپنے دل سے کبھی مت جانے دیجئے گا چاہے وہ ہمارے آرٹسٹ سے ہو چاہے وطن سے ہو چاہے وطن کی متی سے ہو i love you all top of tower and we'll come back with the news آپ کا بہت شکریہ بھدر آپا آپ کا شکریہ بھلانی کا اور lots of love to you everyone جب آپ ٹرونٹو آیا کریں تو یہاں کا ضرور اب تو میں ضرور ہوں گے پیسے دو گے تو آنگی ورنن نہیں نہیں ایسے سب سے نہیں نو یہ ضرور کہیے گا ان کو ضرور کہیے گا پیسے دو گے تھوڑے بہت نہیں جہاں گوہ ساہر ۔ curry ông 된 اسیڈین آپ سے ۔ موسیقی